سولن میں بھاجپا کے ہیمارچل چناؤ پر بھاری تیری سنگھ راوت نے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر کے انہیں جیت کا منطر دیا وہیں کارکرتاؤں میں جوش بھرنے کے بعد انہوں نے پترکار وارتہ کی اور کہا کہ دیش کے پردہان منطری نرندر موڈی کا کوئی ویکلپ نہیں ہے اور اب انہیں دوبارہ پردہان منطری بننے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اب وہ پوری طرح سے بھارت واسنوں کے دل میں بس چکے ہیں انہوں نے اپنے کارکال میں اب تک ساڑھے چار کروڑ گھروں میں بجلی پہنچا کر اوجالہ کیا ہے تو ساڑھے سات کروڑ شوچالیں کا نرمان کیا ہے محلاؤں کی رسوئی کو دھوا مکت کیا ہے اس لیے وہ نشطر طور پر ہیمارچل کی چاروں سیٹوں پر وجہ خاصل کریں گے ہیمارچل چناؤ پرواری تیری سنگھ راوت نے کہا کہ وہ کانگریس کو اپنے سامنے چناؤتی نہیں مانتے ہیں انہوں نے پورو مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کو گھیرتے ہوئے کہا کہ پورو کی سرکار نے ہیمارچل کو کیول برشتہ چار دیا ہے اور یہی وجہ رہی ہے کہ ہیمارچل کی جنتہ نے کانگریس کو پوری طرح نکارا ہے اور اس بار بھی کانگریس کا وہی حشر ہوگا جو دو ہزار چودہ میں ہوا تھا انہوں نے کہا کہ بھاجپا پھر سے چاروں سیٹوں پر نشطر طور پر جیت حاصل کرے گی بھاجپا کا لقشے کیول جیت کی پرتیشت کو بڑھا واد دینا ہے جس کے لیے بے پرتیک لوگ سباک شیطر میں جا کر کارکرتوں کا جیت کا ٹپس بھی دے رہی ہیں دیکھیں میں سوچتا کہ کانگریس کا جس طرح کا کارناہ مار رہا ہے جس طرح کا ان کا پچھلے دنوں برشت تم پورا ہیمارچل کے اندر بیرباد سنگھ جی کا سرکار کر رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے عام جنتہ اس کو جانتی ہے عام جنتہ ان کے کاموں سے ترست تھی پریشان تھی اور اس سے لوگ آجادی چاہتے تھے برشتہ چار مکتی اس پردیش کو دلانا چاہتے تھے جس طرح دیش کے اندر مودی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی کانگریس اسی حالت میں جو ابھی پچھلے دنوں بیدانسپا کے چنامے تھی اس لئے کہیں بھی وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لے کوئی چنوتی نہیں ہے اور نشیت ہے کہ چودہ میں چاروں سیٹے اپنے پاس تھی اس سمیں وہ دوہرائیں گے انیس میں اور بھوٹ پرسنٹیج ہم لوگ بڑھائیں گے یہ ہمارا کام سلسلہ جاری ہے اس کو لے کر سب لوگ چھٹ گئے ہیں لگ گئے ہیں یہی میں نے کارکرتوں سے باتشت کی